ہم اس موقع پر حکومت سے منافقانہ انداز کے ختمے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس بات کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کشمیر سے آزاد ہونے والا جو حصہ ہے یہ مذاکرات سے آزاد نہیں ہوا تھا یہ جہاد سے آزاد ہوا تھا لہٰذا جو کشمیر کا مقبوضہ حصہ ہے جو مقبوضہ واتی ہے کشمیر کی یہ مقبوضہ واتی بھی مذاکرات سے کبھی آزاد نہیں ہوگی تو اس بنیاد پر نہ مذاکرات کا ڈھونگ رچایا جائے نہ موطی سے مذاکرات کی بھیق مانگی جائے بلکہ اقوام متحدہ کو ایک ڈیڈ لائن دی جائے کہ فلان تاریخ تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق خود یونائٹڈ نیشن کشمیر کے لوگوں کو ووٹ کا حق دے کر ان کو فیصلے کا موقع دیں یہ پاکستان پاکستان ڈیڈ لائن دے اقوام متحدہ کو کہ اگر تم نے مثال کے طور پر ایک مہینے تک کشمیریوں کے اپنی آزادی کی خاطر ووٹ نہ کرائے تو پھر پاکستان کی فوج اقوام متحدہ کے کسی قانون کو سامنے نہیں رکھے گی اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے پاکستان کی فوج کو کشمیر کی وادی میں داخل کر دیا جائے حکومت پہلے ڈیڈ لائن دے اقوام متحدہ کو اور ڈیڈ لائن دینے کے بعد یہ واضح کریں کہ اگر تم ہمارے کشمیری بھائیوں کے خون کا کوئی تقدس نہیں سمجھتے تو پھر ہم تمہارے ان ذابطوں کا کوئی تقدس نہیں سمجھتے تو ہم نے خود قراردادے منظور کر رکھی ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی رائے کے مطابق ہوگا تو اتنے سال گزر گئے اٹھ سٹھ سال گزر گئے کشمیری اپنے خون سے اپنے جنازوں سے اپنی جوانیاں قربان کر کے وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں لہٰذا اب فیصلہ کن اعلان کیا جائے کہ فلان تاریخ تک پاکستان اعلان کرے کہ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں کو عملی جامع پہنائے اور اگر عملی جامع وہ یونائٹڈ نیشن نہیں پہناتی تو پھر قرآن کی حکم کے مطابق اسلام کی حکم کے مطابق جو جہاد کے فرض ہونے کے اسباب ہیں وہ سارے مقبوضہ وادی میں موجود ہیں وہاں جس انداز میں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور جس انداز میں اسلام اور مسلمان ہونے کو ایک جرب قرار دیا جا رہا ہے تو پڑوسی ہونے کے ناتے پاکستان کی حکومت پر قرآن کے نکتہ نظر سے لازم آتا ہے یونائٹڈ نیشن کے بنائے ہوئے ضابطیں قرآن کے بعد ہیں پہلے انہیں خود ان کے اصول کا حوالہ دے کر انہیں کہا جائے کہ کشمیر کے بارے میں جو قراردادیں منظور کی گئی ہیں انہیں عملی جامع پہناؤ اور اگر نہیں پہناؤگے تو پھر ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے پھر پاکستان کی آرمی کو پاکستان کی حکومت یہ اجازت دے اور جب آرمی مقبوضہ کشمیر کا روح کرے گی انشاءاللہ لاکھو لبیک یا رسول اللہ کہنے والے بھی ساتھ ہو جائے یا رب یا دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے